اور میں آپ کی باتہ میں حاضر ہوں اللہ کی باتہ میں میری معافی جو ہے میری مفرد طرف کی یہ بات کہتے ہیں کہتے ہیں اس نے دعا کی اور دعا کر کے فارغ ہو کے چل پڑا جب چلا تو غالباً ایک صحابی یا کچھ بزر کو وہاں بیٹھے تھے ان کو نبی پاک علیہ السلام نے چلاتے ہیں وہ اپنی کیفیت پر تھے سرکار جل کو فرمایا کہ جاؤ اس احرابی پہ جا کے بتا کے آؤ کہ اللہ تعالی نے اس کی مفرد سماتا اب تصیر انہیں کثیر جو ہے منہ تحمیہ کے شابیت دھوں وہ اپنی کتاب کے اندر اگر اس واقعے کو لکھیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا موسٹ بیرہ کم بھی یہ تائم ترقیبوں نے تائم لیکچر ختم ہوئے صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ اس پرورام میں تم نے شرکت کر لیا لیکن اس وقت میں نے کیولاد صاحب کو یہ بات بھی نظر کار کلاس میں اس عدد صاحب نے رہا ہے کہ وہ زیادہ زیادہ مجھے بیڈ فور سے نے کار بیڈ فور دیکھا تو بیڈ فور سے صرف اس کلاس کی واپس آئے اس پرورام میں جو آپ نے ٹی وی پر دیکھا اس میں خود موجود ہوتا اس کو میں خود پریزنٹ کر رہا تھا لیکن میں صرف اس کلاس میں جیسے وہاں سے اور کیولاد صاحب نے یہ مجھے فرمایا کہ اس بندے کا وہاں ہوں آپ کو پہ سمجھ رہی ہے ایسا کی نگاہوں میں کیا جیسے رہا تھے ابھی جتنے ساتھی آئیں وہ بتا رہے کہ ہم ریکارڈ کا بٹن دبا کر آگئے میں خود ریکارڈ کا بٹن دبا کر آگئے کہ بعد میں جا کے میں بھی دیکھنے وہ ضروری ہے لیکن کلاس کا ایک تائم فکس ہے کتنی ضروری قسم کے کام ہیں کتنی ضروری قسم کے کام ہیں اور آیت نمبر سکسٹی فور اس کے اندر کیا بات سمجھ میں آگئی کہ خود اللہ نے ہمیں حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل حکم کروائے کہ اگر یہ تمہارے لئے مقصد طلب کرے میں بھی معاف کرتا ہوں مجھے بھی تم معاف کرنے والا پاؤ گے اس سے کیا بات ثابت ہوئی اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے انعوہ اللہ کی دیل سے کوئی مدد کر سکتا کیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ اگر آپ معافی مانگیں گے تو میں معاف کریں اب رسول کون ہے اللہ تو نہیں ہے جب ان کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں گے اللہ سے ہمارے لئے معافی مانگیں اور سرکار معافی مانگیں سرکار ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اللہ معاف کر دے تو یہی ہمارا اقید ہے علیہ وسلم کہ اللہ کے بندوں کے پاس جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پارکہ پر حاضر ہو مدینہ طیبہ حاضر ہو وہاں جا کر معافی مانگیں سرکار کی پارکہ میں آرز کرو کہ اللہ کے رسول آپ کی پارکہ میں آگئے ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے ہمارے لئے معافی طلب کریں اور یہ اقیدہ رکھیں کہ سرکار میں ہے وہ ہمارے لئے معافی مانگنے ہوں گے یہ قرآن کی آیت ہے اس موقع پر ایک اور حدیث آب اللہ سے تردیش کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگیں اب ایک ایک بات ہی دیکھا رہو جیسا میں نے ارس کیا کہ بندہ زندہ ہوتا ہے اس کی پاورٹ تھوڑی ہوتی ہے قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی پاورٹ زیادہ ہو جاتی ہے اب ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں جیسے آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں پیر و مرشد کے پاس جا کر ان کی زندگی میں جب ان سے باتیں کرتے ہیں تو جتنی ساری مدد آپ ان کی زندگی میں ان سے مانگتے ہیں اتنی ساری آپ کو بھر بھی اس سے مانگ سکتے ہیں اپنے پیر و مرشد میں جاتے ہیں کہ اندر دعا کرنے ہیں یہی بات ہے قبر میں چلے جائیں پیر و مرشد تو قبر کیونکہ آپ اسے دعا کر سکتے ہیں اور یہی ہمارا پیدہ ہے کہ ہم جو مدد مانگتے ہیں وہ توسل کے قسم کی ہیں وسیلے کی قسم کی ہیں وسیلے کی قسم کی ہیں کہ ہمارے لئے ترسیل کریں ہماری سفارش کریں پوچھیں رب کو کہیں رب سے عرض کریں رب ہماری بات نہیں اگر اس قابل کہ رب کی باردہ پیشنی جائے آپ کے ہاتھ آپ کی دعا آپ کے الفاظ آپ کے کلمات آپ کی دعا اس قابل ہے یہی ہمارا قیدہ ہے اس لئے اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ زندگی کی اندر ظہری حیات کے اندر کسی اللہ کے بندے سے سوال کرنا قرآن اور حدیث کے مقابل کی جائز ہے تو اسی آیت سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کی زندگی کے بعد بھی اس کی باردہ میں وہ سوال کرنا جو اس کی زندگی میں کیا جاتا تھا وہ جائے گا جس لئے کہ جو بندہ زندہ ہو کر کسی کی مدد کرے گا وہ خدا ہو کر تو مدد نہیں نہ کرتا وہ بندہ ہو کر مدد کرتا ہے بات سمجھا لیے کی نہیں آئی شکتا بات سمجھا لیے کی نہیں آئی شکتا بات سمجھا لیے کی نہیں آئی شکتا میری بات سمجھا لیے کی نہیں آئی شکتا کہ جس بندے سے آپ نے زندگی میں سوال کیا تھا اس کو خدا سمجھ کر کیا تھا خدا کا بندہ سمجھ کے کیا تھا اس کی جو لایسی زندگی جب وہ خود زندہ تھا اس سے آپ نے سوال خدا کا بندہ سمجھ کے کیا تھا تو جس طرح خدا کا بندہ زندہ ہو کر آپ کی مدد کا سکتا ہے اور وہ اس سے شک لازم نہیں آتا اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر وہ مدد کرے تو شکم ہوگا بات انسان کرے زندے بندے سے اگر سوال کیا آپ نے اس عدم آپ سے پوچھیں گے اس کو خدا سمجھ کے کیا خدا کا بندہ سمجھ کے کیا آپ کہیں کہ خدا کا بندہ سمجھ کے کیا تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ خدا کے بندے سے سوال کرنے سے اگر شک نہیں لاتے ماتا تو آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ اب جناب یہ قبر میں چلا گیا اب مدد مانگی تو شک ہو جائے گا اس لئے پہلے زندگی کے بارے میں کچھ باتیں آپ بتاؤں پھر قبر کے بارے ہوتا تو حدیث ہے لبی فاطر صلی اللہ علیہ وسلم سلکار شاہد فرمادے اِذَا اَلَّا اَحَلَكُمْ شَيْعًا وَاَعَادَ عُلًا کہ جس وقت تمہارا تمہاری کوئی چیز گھو ہو جائے اور وہ بندہ مدد چاہے اس سے کہاں ایک حدیث ہے سلکار فرمادے جب تمہاری کوئی چیز گھو ہو جائے اور وہ بندہ مدد چاہے وہ ہوا بھی عبدیل لئیسا بھی حدیث کہ وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں وہ اس کا کوئی مددگار کو محبت کرنے لئے کوئی ساسی موجود ہی یعنی کوئی انسان ہی نہ اکیلہ ہی اُس اگر اس کی مدد بھی کوئی نہ کرے چیز بھی کن ہو جائے تو آپ کو مدد طلب کرنا چاہے تو کیا اللہ تو ہر جگہ ہے ہر جگہ اللہ تعالی ہے اب سلکار جو تعلیم تمہارے وہ کیا وہ دیکھیں درہ بہت سمائیں سلکار فرماتے ہیں کہ بندے کی چیز گم ہو گئی کوئی انسان مدد کار پاس ہے نہیں یہ اکیلہ رہ گیا ایسی حالت میں فل یا پل تو اس کو چاہیے کہ یہ کہے یا عباد اللہ اے اللہ کے بندوں اعینونی میری مدد کرو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی تین دفعہ سلکار ہمارے کہ بندہ کے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو یہ آپ بھی یاد کر لیں کہ کبھی ضرورت پار سکتی ہے یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو سلکار فرماتے فَإِنَّا لِلَّهِ عَبَادًا لَا يُرَاهُونَ اللہ کے بہت سارے ایسے بندے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے عباد صاحب عباد صاحب اب اس بارے میں یہ ایک حدیث جو ہے یہ حدیث جو میں نے آپ کو پیش کی ہے یہ امام فضرانی کی عالموج برکمیر ہے اور حضرت اتبا سے یہ روایت ہے ان کی جو حدیث ہے حدیث نمبر دو سنوے ہے جو میں نے آپ سامنے حدیث پیش کی ہے اور اسی سے ملتی جو ہوتی حدیث جو ہے وہ حضرت امام ابن عبی شہبہ نے انہوں نے بھی اپنی کتاب المسنف ابن عبی شہبہ اس کے اندر یہ حدیث روایت کی ہے اور اس میں جو کتاب ہے مسنف ابن عبی شہبہ اور کتاب دعا اور باپ جو ہے ماجد و بہن رجل حدیث نمبر ہے نو آزار ساتھ سو ستر اس حدیث کے اندر کیا سکتے نے حکم ہوا سرکار فرماسے اسی طریقہ دل اس کا چپایا دھوم جائے اس کا جو مال ہے دھوم جائے تو اس کی کوئی مدد کرنے والا لا ہو تو اس کا کہا کرو اعینو یا عباد اللہ اللہ کے بندوں مدد کرو اللہ کے بندوں مدد کرو اور صنف ابن عبی شہبہ وہ ہے کہ جو امام مخاری کا استاد ہے جو امام مسلم کا استاد ہے اور مسلم شیخ میں نے آپ کو پچھلے رملان کے اندر جو درست تھے ان کے اندر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ مسلم شیخ کا کوئی ایسا صفحہ نہیں ہے مسلم شیخ کا کوئی ایسا صفحہ نہیں ہے جس صفحے کے اندر امام مسلم ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی ضرور ایسی حدیث نہ لائے جو کہ انہوں نے مصنف ابن عبی شہبہ سے روایب پر یعنی مصنف ایسا چھوٹا بڑا بندہ نہیں ہے کہ جانتے ہی کوئی نہیں اس کو وہ اتنا بڑا بندہ ہے کہ بخاری جیسے بندے کا استاد ہے مسلم جیسے بندے کا استاد ہے اور مسلم شیخ پوری جنہیں وہ مصنف ابن عبی شہبہ کی روایتوں سے بڑی پڑی ہے اتنی زیادہ اس کے لئے روایتیں ہیں کہ میں نے خود چیک کیا نشان لگائے ہوئے ہیں کہ غالباً شاید ہی کوئی ایک آدھ ایسا صفحہ ہو جس پر امام مسلم نے حدیث سے روایت کی ہو اور اس میں ابن عبی شہبہ کا نام آئے وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت کہیں اکیلے ہو اور کوئی مددگار نہ ہو کوئی نظر نہ آتا ہو چیز گھوم جائے مشکل میں پڑ جاؤ اس وقت کہو یا عباد اللہ عباد اللہ وہ اللہ کے بندوں میں بھی مدد کرو حضرت بازی بغدا صحیح شاید جیلان خرماتے ہیں کہ جس وقت میں اپنے اس بدرسے میں مسلم میں آنے سے پہلے جنگلوں میں گھوما کرتا تھا اور میں ریاست کیا کرتا تھا اس سرکار حضرت بازی بغدا شیح شاید جیلان فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی اور رجالِ غیب بھی یہ جنگل کو عبادتہ ہو جس سرکار نے فرمایا نظر بھی آتے ہیں یہ رجالِ غیب بھی میرے پاس آیا کرتے تھے اور میرے پاس آیا کرتے تھے تو مراقب نہیں کہ گب شب سے ہوا کرتی تھی میں ان کو پڑھایا کرتا تھا ان کو تعلیم دیا کرتا تھا یہ بغدا فرماتے ہیں اگر رجالِ غیب اس حیثیت کے ہو کہ سرکار فرمائے کہ اگر کہیں اکیلے رہ جاؤ تمہارا مددگار کوئی نہ ہو مجھے رہے کے لئے